بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں برطن دونے کا لکوڈ بنانے کی بہت ہی زبردست ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے برطن بہت ہی اچھی طرح ساف ہوں گے خاص طور پر سٹینلس ٹیل سلور بغیرہ کے تو بہت زیادہ چمک جاتے ہیں شیشے کی طرح چمک جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دیسی گی بنایا تھا اور یہ نیچے جل گیا اس کا پیندہ اور اس کالے تیل سے بنانے کی جو ٹرک ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھی طرح ساف ہو جائے گا اور بہت سارے سوال جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت زبردست ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کبھی بھی ہاتھ خراب نہیں ہوں گے اور اس سے برطنوں پر بہت پہر چمک آتی ہے بلکل نیو جیسے برطن ہو جاتے ہیں اور سب جو بڑی جو شکایت ہوتی ہیں میں برطن دونے کے بعد برطنوں کے اوپر جو پانی کے کترے ٹھہر جاتے ہیں وہ پانی کے داگ بن جاتے ہیں جو برطنوں پر بہت گندے لگتے ہیں تو اس کالے تیل کی وجہ سے برطنوں کے اوپر پانی بھی نہیں ٹھہرے گا جس سے داگ تو بالکل نہیں بنیں گے میں آپ کو سلور اور سٹیل کی دونوں دیکچیاں دھو کر دکھا رہی ہوں کہ دونوں پر بھی کتنی پیاری چمک آئی ہے دیسی گیمنانی کی وجہ سے جو سخت داگ بن گئے تھے اس کو میں نے کالا تیل لگا کہ صرف دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور وہ داگ اتنے نرم ہو گئے تھے کاسٹک سوڈے کی وجہ سے جو آگے جل کے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کتنا اور کس میں کیسے ایڈ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جلدی گھول گیا دیکھئے کتنی صاف شفاف دیکچی ہو گئی ہے تو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں ٹرک کو کہ اس لیکوڈ کو ہم نے کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈیٹھ سو گرام کالا تیل لیا ہے اور ڈیٹھ سو گرام کالے تیل میں صرف چاس گرام کاسٹک سوڈا جائے گا ایک بڑے برطن میں میں نے پرانا سے دیکھ چلیا ہے اگر آپ کے پاس بالٹی ہو تو اس میں آپ تقریباً سات سے آٹھ کلو پانی ایڈ کر دیں میں نے جس بوتل میں اسے ایڈ کرنا ہے بنانے کے بعد اسی بوتل سے میں نے ویئر کر کے سات کلو تقریباً پانی ڈال دیا تھا ڈیٹھ سو گرام کالے تیل میں میں نے سات کلو پانی اس لیے ایڈ کیا اور اس کی یہی ٹریک ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی خالص یوز نہ کریں اور کم پانی میں نہ یوز کریں اس کو کافی زیادہ پانی میں آپ ایڈ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے جب آپ اس کو گھڑا یوز کریں گے خالص یوز کریں گے تو یہ ہاتھوں پر ریکشن کرتا ہے ہاتھوں کی جو ملائم جلد ہوتی ہیں اس کو یہ اتار دیتا ہے میں نے اس میں تقریبا 50 گرام کاسٹک سوڈا ایڈ کر لیا ہے اور کالا تیل ایڈ کرنے سے پہلے میں نے گلاف چڑھا لیا ہے اس کے بعد میں اس کو ایڈ کروں گی اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ ہم اس میں کم تیل میں زیادہ پانی ایڈ کر لیں گے تو برطن صاف نہیں ہوں گے یا جھاگ نہیں بنے گی میں آپ کو جھاگ بھی بنا کے دکھاؤں گی کہ جھاگ بہت زیادہ بنتی ہے اور برطن صاف ہو جائیں گے داگ بھی ختم ہو جائیں گے پانی میں تیل کو ایڈ کر لیں گے اور اسے تقریبا 10 میٹ کے ریسٹ دینے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے میں نے اسے دیکچے میں اتنا زیادہ مکس نہیں کیا تھا کین میں ایڈ کرنے کے بعد مکس کیا کیونکہ اگر میں دیکچے میں کافی دیر اسے مکس کرتی تو چھاگ بن جاتی پھر اسے کین میں ایڈ کرنا مشکل ہو جاتا اس لیے میں نے کین میں ایڈ کرنے کے بعد پھر اسے اچھی طرح مکس کر لیا تھا کین کو ہلا کر آپ اس لیکوڈ کو صرف برتنوں کے لیے نہیں بیسن واش روم حتیٰ کہ باتھ روم بھی آپ دو سکتے ہیں گھر کی ٹائل فرش وغیرہ بھی آپ اس سے کلین کر سکتے ہیں میں اس سارے لیکوڈ کو اس بڑے کین میں بھر کے سنگ کے نیچے رکھ لیتی ہوں اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے تھوڑا سا کسی برتن میں نکال کے برتنوں کے لیے استعمال کر لیتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی خالی شاور پڑا ہو تو اس میں آپ بھر کے رکھ لیں اور شاور کے دو سے تین پریشر سے ہی زیادہ دہ انچھاگ بن جاتی ہے جس سے آپ کے برتن آسانی سے دل جاتے ہیں اور لیکوڈ بھی کم یوز ہوگا یہ لیکوڈ سابون کے مقابلے میں بہت پیسٹ ہے سابون بہت زیادہ گلتا ہے اور ایک منت میں بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے اور یہ صرف سو روپے کا کالا دیل ہے اور پینتی سے چالیس روپے کی کاسٹرک سوڈا ہے جو ہمارا آرام سے دو منت بے فکر ہو کر دو سے دھائی ماہ آرام سے آپ چلا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبکرائب کرلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ